موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین عزیز طلبہ و طالبات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں اس ماڈیول میں ہم فتح مکہ اور غزوہ ہنین کے حوالے سے بات کریں گے حضور نبی کریم علیہ السلام نے اہلیان مکہ کے ساتھ جو چھے ہجری میں سلوہ ہدیبیہ کا معایدہ کیا تھا اس میں ایک شک یہ شامل تھی کہ قریش اور مسلمانوں کے علاوہ جو باقی قبائل ہیں ان میں سے جو جس کا چاہے الائی بن جائے اور اس کے ساتھ معایدہ میں شامل ہو جائے جو بڑے قبائل مکہ کے اندر تھے ان میں بنو بکر تھے وہ قریش مکہ کے ساتھ شامل ہو گئے اور ایک بنو خضا کا قبیلہ تھا وہ مسلمانوں کا اتحادی بن گیا بنو بکر نے بنو خضا کے اوپر حملہ کر دیا اور بنو خضا اپنی جانوں کو بچانے کے لیے حرم کعبہ کی طرح بھاگے مگر ظلم و تشدد ان پر حرم کعبہ کے اندر بھی بند نہ کیا گیا اور قریش نے بھی خفیہ طریقے پر ان کی بدد کی اور اس طرح ان کے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا تو بنو خضا کے جو قاسد تھے عمر بن سالم خضائی وہ مدینہ آئے اور آکے فریاد کی کہ ہم آپ کے ساتھی تھے اتحادی تھے ہمارے اوپر بنو بکر نے قریش کی سرپرستی میں ظلم کیا ہے گویا وہ معاہدیہ کی شک جو سلو والی تھی انہیں قریش نے یہ دغہ بازی کر کے توڑ دیا تھا انہوں نے حضور نبی کریم سے فریاد کی کہ ہماری مدد کریں تو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری مدد کر دی گئی آپ نے اشارتا پیغام دے دیا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے قریش کو بھی اس بات کا احساس ہوا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی انہوں نے جناب ابو سفیان کو بھیجا مدینہ کے جائیں جا کے تجدید معاہدہ کر کے آئیں اپنی غلطی کا اعتراف کریں جو نقصان ہوا ہے اس کے اوپر خمیازہ اور تاوان دینے کی بات کریں تاکہ صلح چلتی رہے وہ مدینہ آئے مگر مدینہ میں انہیں ویلکم نہیں کیا گیا حضور نبی کریم علیہ السلام نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا وہ دو تین لوگوں سے ملتے رہے ملاقاتیں کرتے رہے مگر کسی طرف سے انہیں مصوت جواب نہیں ملا اور بغیر کسی قسم کے معاہدے کے واپس جلے گئے حضور نبی کریم علیہ السلام نے مکہ کی طرف جانے کی تیاریاں شروع کر دی یہ وہ موقع تھا جب اللہ کے رسول نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا کہ باری طالعہ اہلیان مکہ پر ہماری پیش قدمی کی خبروں کو روک دے یعنی ہم ان پر اچانک حملہ آور ہوں اور آپ کا مقصد یہ بھی تھا تاکہ وہ جنگی تیاری نہ کر سکیں اور کوئی بڑی جنگ کی نوبت نہ آئے اور مکہ مسلمانوں کے پریشر اور دباؤں میں آکے فتح ہو جائے اور وہاں پہ کوئی جانی نقصان نہ ہو صحابہ کرام میں سے ایک صحابیت حضرت حاتب بن ابی بلتا انہوں نے خفیہ طور پر خبر دینے کی کوشش کی کسی عورت کے ذریعے اللہ نے حضور کو خبر کر دی اس عورت کو گرفتار کر لیا گیا حاتب بن ابی بلتا سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ عمل کیوں کیا تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی غدار نہیں ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے میرے خاندان کے لوگ وہاں پر تھے میں چاہتا تھا کہ ان پر احسان کر دوں تاکہ میرے بچوں کا تحفظ ہو جائے چونکہ وہ بدری صحابی تھے سرکار نے انہیں معاف فرما دیا حضور نبی کریم دس ہزار صحابہ اکرام کے لشکر کو لے کر دس رمضان کو مدینہ سے نکلے ماہ رمضان کی دس تاریخ کو راستے میں جوفہ کے مقام پر حضرت ابباس بن عبد المطلب حضور کے چچا جان اپنے خاندان کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف آ رہے تھے وہ اگرچہ شروع کے مسلمان ہو چکے تھے مگر حکمت عملی کے تحت وہی پر قیام پذیر تھے اب وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے ہیں حضور کے ساتھ واپس چل پڑے مکہ سے باہر مرز زہران نام کی ایک جگہ تھی وہاں پہ مسلمانوں کے لشکر نے قیام کیا دس ہزار کے لشکر کو ٹھہرایا گیا اور حضور نے حکم دیا کہ ہر آدمی خاندان اپنی آگ جلائے اپنا چولہ جلائے تاکہ رات کو دس ہزار کا جب مجمع اپنی آگ کو جلائے گا تو ایک بہت بڑا منظر ہوگا کفار مکہ کے لیے اور ان کے دلوں پر روب پڑے گا اور وہ جنگ سے باز آئیں گے یہ تدبیر کارگر ہوئی اور کفار مکہ کے لیے حیرانی کا عالم تھا کہ یہ اتنا بڑا لشکر کہاں سے آگیا ابو سفیان مکہ سے باہر توہ لینے کے لیے نکلے ہوئے تھے حضرت عباس بن ربد المطلب نے ان کی آواز کو سن لیا اور انہیں لے کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا حضور نبی کریم علیہ السلام سے گفت و شنید کے بعد اگلے دن ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا اور حضور نے فمی جا کہ اہلیان مکہ سے کہو کہ جنگ سے باز آئیں اور جو تمہارے گھر میں پناہ لے لے گا جو حرم کعبہ میں پناہ لے لے گا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا ہم اس پر کوئی اٹیک نہیں کریں گے ہماری طرف سے وہ امان میں ہوگا اس طرح ابو سفیان مکہ چلے گئے انہوں نے جا کے مکہ والوں کو اطلاع کر دی مکہ کی بہت بڑی جو آبادی تھی مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر دیکھ کر جنگ کرنے سے دلہار بیٹھی سوائے چند نوجوانوں کے جنہوں نے یہ کوشش کی مگر ان کی کوشش بری طرح ناکام ہوئی حضور نبی کریم نے جنگی حکمت عملی کے تحت لشکر کو چار حصوں میں تقسیم کیا اور مکہ میں داخل ہونے کے جو مختلف رستے سے ان راستوں سے تمام راستوں سے اپنے لشکر کو تقسیم کر کے علاقوں کو وہاں سے روانہ کیا تاکہ ہر طرف سے مسلمانوں کا لشکر مکہ میں داخل ہوتا ہوا دکھائی دیں مقصود یہ تھا کہ مسلمانوں کا جو روب ہے اور مسلمانوں کی جو جنگی حکمت عملی ہے اور دب دبا ہے اس سے کفار مکہ تلوار نہ اٹھا سکیں اور اللہ کی حرم میں خون ریزی کی نوبت نہ آئے حضور نبی کریم مکہ میں داخل ہوئے سوائے چند ایک لوگوں کے باقی مکہ کی پوری عبادی امن کی تلاش پر اپنے گھروں کے اندر بیٹھ گئی آپ اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں داخل ہوئے وہاں پہ جو بت رکھے ہوئے تھے اپنی کمان سے ان کو گرایا بتوں کو حرم کعبہ سے نکالا گیا اور اس دوران مکہ کے لوگ سہن کعبہ کے اندر جمع ہو چکے تھے آپ حرم سے باہر نکلے کعبہ سے باہر نکلے اپنے ہاتھوں کو دروازے پہ رکھا اور اہلیان مکہ جن کی زندگی حضور کی مخالفت کرتے ہوئے اور حضور کی دشمنی کرتے ہوئے گزر گئی تھی پر مجبور کیا تھا ان سے حضور نے پوچھا بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں ان نے جواب دیا کہ آپ عزتدار کریم بھائی ہیں کریم بھائی کی اولاد ہیں ہم آپ سے اچھے سلوک کی توقع رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تصریب علیکم اليوم آئی تم پر کوئی گرفت نہیں کوئی انتقام نہیں میں نے تم سب کو معاف کیا حضور نبی کریم علیہ السلام کی اس فراخ دلانہ اعلان معافی نے اہلیان مکہ کے دلوں کو بدل دیا اور وہ جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہوئے حضور نبی کریم علیہ السلام ابھی یہاں پر ہی تھے کہ آپ کو اطلاع ملی کہ گرد و نواح کے کچھ قبائل جن کی عددی طاقت بہت زیادہ تھی جن میں بنو حوازن تھے بنو سقیف تھے وہ مسلمانوں کے مکہ فتح کرنے پر تلملا رہے ہیں اور انتقام لینے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ نے مسلمانوں کا جو دس ہزار کا لشکر تھا اور دو ہزار مکہ کے نئے مسلمان ہونے والے بارہ ہزار کا لشکر لے کر آپ نے بنو حوازن کا رخ کیا بنو حوازن کے جو سردار تھے مالک بن عوف انہوں نے دیگر قبائل کو ساتھ ملا کر بہت بڑا لشکر تیار کیا اور مسلمانوں کی لشکر کا انتظار کرنا شروع کر دیا یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمان بارہ ہزار کی تعداد میں تھے تو ان کے دلوں میں ایک احساس تفاخر بھی آیا کہ ہم بہت بڑی طاقت ہیں اور یہ جو تفاخر کا احساس آیا رب کائنات اس بات کو کبھی پسند نہیں کرتا کہ مسلمان کی نگاہ اپنے اللہ کی مدد اور رحمت کی بجائے اپنی ذات کی کسرت کے اوپر چلی جائے تو ہوا یہ کہ کفار نے وہ جو غزوہ حوازن کے قبائل کے جو لوگ تھے انہوں نے پہاڑوں پر اپنے تیر اندارت بٹھائے ہوئے تھے بے خبری میں بارہ ہزار کا لشکر پہاڑوں کے دروں میں داخل ہوا تیروں کی بچھاڑ ہوئی اور یہ جو اس فخر میں تھے کہ ہم بہت بڑی تعداد میں ہیں پیٹ پھیر کے بھاگیں لگے مگر تھوڑی دیر کے بعد حضور نے حضرت عباس کے ذریعے آواز دلوائی کہ درخت کے نیچے بیعت کرنے والو واپس آؤ اور حضور کی آواز پر لشکر سارا کا سارا واپس پلٹ آیا آقا کریم نے ایک مٹھی ریت کی بری اسے دشمن کی طرف پھینکا مسلمانوں نے پلٹ کر حملہ کیا اور یوں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی انیس دن نبی پاک نے مکہ کے اندر گزارے انسار مدینہ جو مدینہ سے حضور کے ساتھ آئے تھے اتنے دنوں کا قیام دیکھ کر انیس دن دیکھ کر ان کے دل میں خدشات پیدا ہوئے کہ کہیں حضور نبی کریم مکہ کو واپس اپنا وطن تو نہیں بنانے لگے حضور کے قیام کا ارادہ یہاں کا تو نہیں بن گیا انہوں نے یہ خیال حضور کے سامنے جب پہنچا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا نہیں ہرگز نہیں خدا کی قسم میرا جینا میرا مرنا تمہارے ساتھ ہوگا اور حضور ان کے ساتھ پھر واپس مدینہ تشریف لے گئے